ضرورت تھی اس بات کی کہ پولیس کو جدید تقاضے ان سے ہمانگ کیا جائے سیف سیٹی جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا مہزوین تو کسی اس کی تعریف کی ضرورت ہے اور یہ خود اپنی کارکتگی کی بنیاد پر اس نے اپنی پہچان بنائی ہوئی ہے میرا جو سوچ ہے خواب ہے کہ ہم پولیس اور پولیسنگ کو کرائیم اور کرمینل کی طرف سے لے جا کے ہم اس کی توجہ مرکوز کر سکیں عوام پہ ایک تو ہی تکنالوجی ہے تکنالوجی always creates easiness you know to get certain jobs done and accomplished to say it is great naturally it's basically it's for the facilitation of people کہ جب انہیں ایپس بنائی جا رہی ہیں کہ وہ کھر بیٹھے ہی اپنا time waste نہ ہو ان کا appointment specific ہو ہمارے وزیراعظم ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں پولیس کو بہتر بناوں گا اور پولیس کو سیٹیزن اورینٹیشن دوں گا تاکہ وہ شہریوں کا خدمت کرے this is a great stuff پھر آپ نے safe city کا concept آپ نے دیکھ لیا ہے that is protecting the city keeping an eye on the citizens میری اپنی personal رائے ہے کہ پولیس کو کبھی کبھار میڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ undue target کیا جاتا ہے as in easy punching bag جسے آپ کہتے ہیں اور وہ registration compulsory بھی ہے tenants کی بھی اس کے لیے لوگ کھانوں میں جاتے ہیں وہ اب اپلیکیشن میں وزیراعظم صاحب کے حکم سے دے رہے ہیں کہ وہ موبائل سے کر سکیں گے ناظرین عوام اور پولیس کا جو رشتہ تھا وہ بڑا ایک روایتی سا تھا اب گزرتے وقت کے ساتھ اس میں چینج آ چکا ہے اس چینج کو محسوس کیا گیا اور عوام دوست پولیسیاں بنائی گئیں آج انہی پولیسیز پہ مزید کام کرنے کے لیے ایک سیمینار کا انقاد کیا گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج انہی پولیسیز پہ مزید کام کرنے کے لیے ایک سیمینار میں بڑے بڑے نام بڑے بڑے انکرز اور سب سے بڑی بات جو لیگسیلیشن کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں میرے ساتھ وزیر قانون پنجاب راجہ بشاریس سب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جو پولیسنگ جو آر ایس سیٹیزن سینٹرک اس میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم جی پریکٹیکلی کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میں سمیتا ہوں کہ اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ پولیس کو جو ہے وہ جدید تقاضے جو ہیں ان سے خمان کیا جائے اور اس کے لیے میں سمیتا ہوں کہ وقتن وقتن کوششیں ہوتی رہتی ہیں لیکن موجودہ آئی جی پنجاب جناب انام گنی صاحب جو ہیں یہ ان کا ایک انیشیٹیو ہے اور جس انیشیٹیو کے تحت نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک ایک نئی ریجیم لانے کے لیے آپس میں بہمی مشابرت کا ایک سلسل شروع کیا گیا اور میں سمائیتا ہوں کہ یہ ضرورت بھی تھی اس بات کی کہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ کچھ ریفارمز آتے ہیں جو اوپر کی سطح پر آتے ہیں اوپر کی سطح پر ان کو اڈاپ کیا جاتا ہے اور گراسٹورٹ لیول پر ان کی نہ تو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے مطلق کوئی معلومات ہوتی ہے لوگوں کو لیکن نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک لوگوں کو انوال کیا جائے ایک پیش پر لائے جائے اور انہیں اس بات کی اگہی دی جائے کہ اوپر کی سطح پر ان کی کمانڈ کیا کرنا چاہتی ہے ان کی کمانڈ کی کیا ویجن ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلاحات کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے سر لاسٹ کوئیشن پولیس کا سوفٹ امیج بیلڈ کرنے میں ایک سیف سیٹی کا دارہ بنایا ہے کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے آپ کے کیا کمانڈ سے اسپار رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیف سیٹی جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کسی اس کی تعریف کی ضرورت ہے اور یہ خود اپنی کارکرگی کی بنیاد پر اس نے اپنی پہچان بنائی ہوئی ہے اور پولیس کا سوفٹ امیج جو ہے اس کو بیلڈ کرنے میں میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ضرور صاف سیف سیٹی کا کردار ہے کہ پولیس کے جو ماضی کے میں ماضی کے بات کر رہا ہوں کہ ماضی کے جو معاملات کو حل کرنے کے لیے تفتیش کے لیے جو ایک روایتی اتکنڈے ہوتے تھے ان سے ہٹ کر پولیس کو اب ایک جدید تقاضوں سے امانگ ایفٹس ایک طریقہ کار مل گیا ہے اور سیف سیٹی نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے آج ہماری اوپننگ سریمنی ہے ہم تین دن کی کانفرنس کر رہے ہیں پولیس عوام ساتھ ساتھ یو ایس آئی پی کے ساتھ اور اس میں جو میرا نیریٹیو ہے اور میرا جو سوچ ہے خواب ہے کہ ہم پولیس اور پولیسنگ کو کرائم اور کرمینل کی طرف سے لے جا کہ ہم اس کی توجہ مرکوز کر سکے عوام پہ اور ہم اس کو عوام کی طرف لے کے جائیں پرکوز ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جرم جرائم برامگی اس پہ ہماری سوچ مرتقز ہوتی ہے سو اب ہمارا جو محور ہے سوچ کا اس طرف ہم شفٹ کر رہے ہیں یہ کمپلیٹ پرادائم شفٹ ہے اور انشاءاللہ جو اس کانفرنس کے بعد جو اس میں ریکمینڈیشنز ہوں گی اس پہ ہم اپنا ایک روڈ میپ بنائیں گے اور ٹریکٹیکل سٹیپس ہم اس میں لیں گے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کے بعد جو ریکمینڈیشنز ہوں گی اس کے بعد عوام کو ایک فرق محسوس ہوگا جی اس وقت میرے ساتھ ایڈیشنل آئی جی علی آمیر ملک صاحب موجود ہیں یہ جو سٹیزن ریلیٹی ایک بہت پڑی کانفرنس ہوتی چاری ہے یہ پولیسنگ سینٹرک سٹیزن اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مجود ہیں سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب سر ایک جو کونسپٹ ہے ہمیشہ سے جو پولیسنگ ہے وہ ایوالف کرتی اس کا محور اس کا مرکز ہمیشہ سے عوام ہے سر کیا پریکٹیکلی اس پہ کتنا عمل ہوا اور اب آگے کیا ہونے جا رہے ہیں یہ جی بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اس طرح سے کہ ہم نا جی جتنے بھی سرکاری مہک میں ہم سارے انورڈ لکنگ ہوتے ہیں جب کرٹیسیم آتا ہے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹیکھولڈر ہے پرائم جی اس کا کیا ویو ہے اور اس کو کیسے بیچ میں ڈالا جائے اس سے مطلب سلوشن بھی سٹیکھولڈر نے دینے اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کی موٹی تکلیفیں کیا ہیں تو ہم ایک دو تین کر کے ان کو ہینڈل کریں اگر آپ دیکھیں تو ابھی اس وقت آپ FIR ریجیسٹریشن کو داسگنا بھی کر دیں گے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہر بندے کی انڈوئیٹوئل ایشوز ہیں سو آئی جی صاحب کا بھی یہ انیشیٹیو تھا کہ اس کو تو لیٹس موووڈ پوبلک اور ہم ریل سنس میں نمبرز ڈونٹ میٹر میٹر یہ یہ کار رہا ہے کہ جو بندہ آپ تک پہنچا ہے اس کی ساتسفیکشن نیو۔ اگر وہ تین ہیں تو چلو ہم کوشش سے چار پہ لے جائے جے لئے اینجیو اور سو ہمارا پورا پیراڈیم شیفٹ ہو رہا ہے ہمارا پولیس کا کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ویزیبیلٹی بارت بڑھ گئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیجٹائز کی ہے میں تو خود کہتا ہوں کہ تیس سال بعد مجھے جس طرح نظر آنا لگا ہے اس سے پہلے نہیں نظر آتا تھا اب ایک ناچھی ہمیں اوورال نظر بھی آ رہی پکچر کے آگر کریٹ ہو رہی ہے اور اس میں سے سلوشن بھی نظر آنے شروع ہو گے بکاوز اف تکنولوٹی سو میرا ذہن تو یہ ہے جی کہ we need to use technology numbers don't matter ہم نے ultimately وہ دیکھنا ہے کہ public perception کس طرح چینج کر رہے ہیں جہاں پہ police officers columnists ترہ ترہ کی شعبہ مکتبہ فکر سے رکھنے والے تلوک لوگ یہاں پہ مجود ہیں میرے سب غلام احمود ڈوگر سب سی سی پی لہور ڈوگر سب کہتے ہیں ان کا جو فلسپاہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو پولیسنگ ہے وہ بیسٹ ہونی چاہیے عوام کے لیے اگر عوام مطمئن نہیں تو پولیسنگ کا فائدہ نہیں ان سے بات کرتے ہیں اس پارے میں جی سلام علیکم سے سلام علیکم سر آپ کا ایک نیریٹیو ہے کہ آپ پہلے جزا پہلے جزا جو پولیس کے لیے ایک ہے اور دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ پبلک کے لیے آپ کا روئیہ بہت ہی بہترین ہونا چاہیے لوگ فیل کریں لوگ فیر نہ فیل کریں لوگ سیٹسفیکشن فیل کریں اس پارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور جو کلائنٹ جو ہے وہ پبلک ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس منصب کے اوپر فائز کیا ہے تو اگر اس سٹیک ہولڈر کے لیے یا اس سیگمنٹ کے لیے جس کے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلک کیا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونی فارم پنائی ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں پھر تو the main focus has to be the public جس کے لیے they are the main stakeholders and they are the ones actually that we are supposed to be serving تو اگر ہم ان کو ہی نہیں time دے پا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو ہی نہیں ہم satisfied کر پا رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال سے it's all a useless exercise تو public centric policing یا عوام دوست policing جو ہے نا that is the way to go and I think we have to all open our office doors and everything you know for the public because that's why we are sitting there اور دوسری بات جو ہے technology کا use جو ہے وہ بہت ہی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی I'm not saying کہ جو ہمارے traditional policing styles ہیں جو طریقہ کار ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے they are very very effective لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں community policing community کو ساتھ دے گے چلنا جتنے stakeholders ہیں شہر کے اندر for example آپ کے علماء ہیں آپ کے وقلاء ہیں آپ کے تاجر ہیں آپ کے مختلف جو civic unions ہیں آپ کے جو civil society ہے آپ جب تک اس کو نہیں ساتھ لے گے چلیں گے تو پیدن who are you policing for مطلب میرا this is a question that I'm asking you تو I think that's the way to go we have to we have to let the public their taxes ہماری ترخواہیں ملتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو مطلب they are the ones who we should be sir last question where does safe city stand the soft policing image you building اس میں سر کیا ساتھ safe city is very effective اس کا بہت it's a useful tool that we have اس میں ہماری بہت ساری چیزیں traditional policing سے ہٹ کے ہم کرتے ہیں تو traditional policing میں تھوڑا سامہ وہ soft policing سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے تو لیکن safe city کی جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو assistance یا help تو اس میں ہمیں definitely it gives us ایک تو ہی technology ہے technology always creates easiness you know to get certain jobs done and accomplished so safe city is great ناظرین میرے ساتھ اس وقت پی پی آئی او پنجاب پولیس انفرمیشن آفیشر ڈی ای جی سویل سکھیرا صاحب پوچھتا ہے ان سے پوچھتا ہے کتنا ہلپفول ہونے جا رہا ہے جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس پولیسن کرنے چاہ رہے ہیں جو سیٹیزن سینٹریک ہوگی کتنا ہلپفول ہوگا ان کے لئے کیونکہ یہ اب پنجاب پولیس کو ریپریزنٹ کریں گے across the globe اور پنجاب پولیس کو یہ ترجمان ہے ان سے بات کرتے ہیں جی سامنے پا بسم اللہ حکمان رہنم بیزیکلی ڈی کونسیپٹیز ہم لوگ پہلے کرائیم سینٹریک تھا ہمارا آئیڈیا جا تھا تو اب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں دور کر دیا جاتا تھا لیکن ایک عام آدمی کے لئے وہ ایک نیوسنس کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں تو اس کو ریزولڈ کرنے کے لئے ہم لوگ ایفٹس کر رہے ہیں اور یہ انیشیٹیو سارے ہیں جس طرح خیبت مراکز ہیں ہسپلیز میں خیبت مراکز ہیں تو ویر ٹائن ٹو ریڈیوز دی انٹریکشن وید پولیس ٹیشن اور جو عام چھوٹے معاملات ہیں جس کا انویسٹیگیشن سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا اور وہ امیڈیٹلی ریڈریس ہو سکتے ہیں تو اس کو پیارلٹی بھی دار ہے تو اس کی بیسک کانسیپٹ تاکہ عوام کو زیادہ سے نیچرلی بیسکلی اس پر فیزیلیٹیشن آف پیپل کہ جب انہیں ایپس بنائی جا رہی ہیں کہ وہ گھر بیٹھے ہی اپنا ٹائم ویسٹ نہ ہو ان کا پوائنٹمنٹ سپیسیفک ہو تو اسی طرح اگر جانا ہے خیبت مرکز میں گھر کے ساتھ جائیں ایک اچھے انوار میں بیٹھیں چوٹا موٹا جو بھی کام ہے چودہ پڑھیں چودہ پڑھیں پڑھیں چودہ پڑھیں پڑھیں چودہ پڑھیں چودہ پڑھیں پونجاب میں بے پسوس نہار میں بڑے شینلوں میں یہ مناسب رہتے ہیں وہاں سے پہے کر دے گیر میں کناتے ہیں یا وہ جو پھر سے چوری کر کے بیٹھ ہوتے ہیں یا مسائل ہوگئے ہیں اور وہ ریجسٹریشن کمپرسری بھی ہیں ٹینرٹس کی بھی اس کے لئے کہ لائے جاتے ہیں وہ اب ہم اپپیکیشن پہ مزیرالہ ساکھ کے اکم سے جے رہے ہیں کہ وہ موبائل سے کر سکے گے تمریوں سے ده پس بھی گھائی جسٹے پایاستہ سکنے اوانسکر میں امروڈ سے دس وقت سینیر تجزیہ کر حبیت بکرمسہ موجود ہے جو پولیس سینٹرک بیسٹ جو ہمارے پاس سیٹیزن اس کا پر کانفرس ہے اس میں موجود ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ کی ایک بڑی ابزرویٹری آئی ہے آپ اتنے سال سے تجزیہ کر رہے ہیں آپ کی ویسے بھی ایک جنرلیسٹری ایک آئے دوسری آئی ہوتی ہے دیکھنے کے لحاظ سے سر کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری تھا اور یہ کتنا پہلے ہونا چاہیے تھا اور اگر اب ہو رہا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا بہتر بناوں گا پولیس کو سیٹیزن اورینٹیشن پر دوں گا تاکہ وہ شہری شہریوں پر خدمت کرے تو وہ کانسپٹ جو پولیس کا ایک اس کو پولیس کا کانسپٹ یہ میں چکے پہلے سے اس کو دیکھ رہا ہوں گو نام ورنی صاحب میں جو آئی چی ہیں اور کنشے لوگ کہ یہ واقعی ایک سیٹیزن سینٹر پولیس کے قائل رہے ہیں لیکن اب انہیں وہ پولیٹیکل سپورٹ بھی مہیا آگئی مہیا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں یہ اپنی پولیس کا کلچر جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں اور اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو ماضی میں بھی ہماری اتنی پولیس کی بری کارکنگی نہیں بہت ساری آئی ٹی پی ایڈ پینٹ ہوئی آئی ٹی کا انٹرڈکشن ہوا ایف آئی آر گروہ درج کرنے کے طرح جو سب کچھ چیزیں ہو رہے ہیں لیکن اب جو پولیٹیکل سپورٹ میں اثر آنے سے مجھے لگتا ہے کہ اس سارا پروسس ذرا تیز ہو جائے گا میرے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کر اور انکر پرسن پی جے میر بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کیا آؤٹ پٹ ہو دیں گے اور ان کے مینڈ میں کیا ہے کہ یہ ایڈ ہوگا توورڈز پولیسیم بیسٹ آن سیٹیزن جی اسلام علیکم سید جی اسلام علیکم سید جی اسلام علیکم سید لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ پولیس is more in touch with the people whereas پہلے نہیں تھی تو اسی ایڈ سٹف اور پھر آپ نے سیف سٹی کا کانسٹ آپ نے دیکھ لیا ہے that is protecting the city keeping an eye on the citizens اور ہر قسم کے جو ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ موسٹلی ریفرنس سیف سٹی کے کیمرا سے ہوتی ہے سو اسی ایڈ سٹی ہے سو اسی ایڈ سٹی ہے اور آج ہم اس کی بات کہہ رہے ہیں سٹیزن سنترک ایک زمانے میں سٹیزن سٹیزن سٹی ہوا کرتے تھے وہ لوگ درتے تھے کیونکہ اس لیے کہ وہ مدے ان پہ پڑھ جاتے تھے کہ جو روکتے تھے آج میں سمجھتا ہوں with the new light and with the new vision of the current government this is a great step کہ سٹیزن سٹیزن سٹی آپ لے کیونکہ وہ پولیس کی اسسٹنس ہے اس کے اندر اور by the time the police comes the people hand them over to the police and let the law take their own course so this is a great thing and a more important چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک اویرنس کریٹ کیا اور یہ اویرنس جب تک لوگوں کے اندر نہیں جائے گی تب تک ہمارا فائدہ نہیں ہے so well done good luck and we hope that it's even change will come میرے ساتھ اس وقت سینئر کولمیس دنیا نیوز کے عاصف حفان سب موجود ہیں لکھتے ہیں اور جب وہ لکھتے ہیں تو بڑا کچھ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کہاں پہ خامیہ ہیں کہاں پہ کمیہ ہیں اور شاید آج وہ جو کمیہوں نے دیکھی ہیں ان کی کوئی ہماری پولیسی میکنگ میں ہلپفل ہوتے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں پلیس اسلام نہیں کرتا جی بڑی دیر کی مہرمہ آتے آتے پنجاب پولیس چلیں آئی تو سعی اس طرف انہوں نے توجہ کی کہ ہمارے عوام کے ساتھ جو ہے پولیس کے جو تعلقات ہیں مساری ہونے چاہیے اور عوام کے اندر جو جو ایک منفی روئیے پائے جاتے ہیں جو عوام متنفر ہوتے چلی جا رہی ہے اور اکثر جگہ نفرت کا اظہار بھی عوام کرتے ہیں صرف پولیس کی روئیے کے وجہ سے کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پولیس کا میرا خیال ہے کہ ابھی تک میں سنجھ کہوں کہ جو بنجادی دھانچہ ہے نا ابھی اس پر کام نہیں ہو سکا پولیس کی شکل ہی بزل دی گئی ہے پولیسین کی شکل بزل دی گئی ہے پولیس کو اجادیہ ریکوبری کے اندر پولیس ریکوبری ایجنسی نہیں ہے پولیس کا کام لانڈاڈر تفتیش اور شباہی دکٹھے کرنا ہوتا ہے باقی کام عدالت کا ہے انصاف عدالت جن پروائیڈ کرنا ہوتا ہے عوام پولیس کو اپنے لیے پروٹیکشن وال تصور کریں نہ کہ خوف اور خوف اور جو ہے نا وہ ایک دہشت کی عنامت جو بن گئی ہے پولیس یہ تاثر دور کرنا ضروری ہے اگر پنجاب پولیس اس میں مخلص ہے اس کام میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں پولیسی میکنگ کی بات ہوئے تو جو جنرلسٹ ہیں جو تذیعہ کار ہیں ان کا جو ایک بہت کنٹریبوشن ہے ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اسی رائے کے مدنظر رکھتے ہوئے اس اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سے سینئر تذیعہ کار یہاں پر مجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر انکر پرسن منصور علی خان جو اس سیمینار میں اس کانفرنس میں مجود ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سیر جی اسلام علیکم سیر آپ پہ ایک ابزرویٹری آئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ انجسٹ ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بہتری کی گنجائش ہو آپ لازمی ہی بتاتے ہیں کیونکہ در ایس آلویس روم فور بیٹرمین کس نے سیجیس کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں ہماری جو پولیسنگ ہے ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی اس کوئنگ ٹو بی سیٹیزن سینٹرک پولیسی بہتری بھائی آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں مجھے جب اس کانفرنس کے لئے انوٹیشن ملا تو اس کے لئے مجھے در ایک کال نہیں آئی فور سام ریزن آپ لوگ کے ہاں پہ جو نمبر ریجسٹرد ہے وہ نمبر میری وائف کے پاس ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہوتا تو خون آیا تو میں نے کھا کہ ہم لوگ آئی جیو آفیس سے بات کر رہے ہیں منصور علی خان صاحب سے بات کرنی تو انہوں نے کہا یہ ان کا نمبر نہیں ہے میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کا فون آیا تھا انہوں نے فون بند کیا اور پھر مجھے فون کیا تو جب انہوں نے فون کیا تو بڑے ڈرے ہوئے طریقے سے فون کیا کہ آپ نے ایسا کیا کیا میں نے کہا میں تو اتنا کام کرتا ہوں کیا ہو ہے پولیس کے ہاں سے فون آیا تھا تو آپ کہ اچھا فون آیا تھا کسی کام سے آیا ہوگا آپ پریشان کیوں ہیں تو وہ لیکن بڑی گھبرائی بھی تھی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پولیس کا جو ایک ایمیج بن چکا ہے وہ ڈر کا بن چکا ہے اور اگر اس سلسلے میں ایک تبدیلی آنے والی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ عوام کی پبلک کی دوست ہے اس کی مدد کے لیے ہے تو ہر وہ قدم جو ہے وہ نہائیت ہی خوش آئے ہیں اور میرے خیال میں اگر چاہے دیر آئے لیکن اگر درست آ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے اچھی بات نہیں دوسری بات یہ کہ مجھے یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ پولیس کو کبھی کبھار میڈیا کے اندر بھی انڈیو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایزی پنچنگ بیک جسے آپ کہتے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شہروں میں کام کرتی ہے یہ بارڈرز پہ کام نہیں کرتی اور اس لئے کیمروں کی اس لئے ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی فوکس ہویا ہے وہ ان کے پر ہوتا ہے تو میرے خیال میں اگر اس سلسلے میں ایک میڈیا فرنڈلی پولیس آ رہی ہے سٹیزن فرنڈلی پولیس آ رہی ہے بہت خوش آئند بات ہوں